ایک علیم خان خان کے ساتھ ساتھ ایک اور نام علیمہ خان کا بھی نکل آیا ہے اب یہ ذرا بتائیں گے کہ وہ کون سے خاندانیں مغلیہ سے ہیں ذرا ان کا بھی ذکر فرما دیں اور یہ خان صاحب جو اپنی سابقہ اہلیہ کا شکریہ ادا کریں کہ وہ اگر منی ٹریل نہ دیتی جس طرح سے بھی دی گئی جو غیر ملکی قوتوں کی یہ بات کرتی ہیں ان کی وجہ سے ہی خان صاحب یہاں پہ ایک وہ سیٹیفیکیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بھی اس کا پتہ ہے اور آج بھی خان صاحب کی اولاد غیر ملکی طاقتوں کے تسلط کے اندر ہے تو اس لیے ہمیں یہ باتیں سنائیں اور بات اتنی ہے کہ ہم تو اتصاب بھگت چکے ہیں شعظب صاحبہ ہم نے تو ساری زندگیاں اتصاب بھگتا ہے اب آپ بھی ذرا آئیں نا آپ کا لیڈر تو ویسے غیر ملکی اسی طاقتوں کے ساتھ پروان چڑھ گئے یا تو شریف لے آئے کون سے ایجنڈا لے کر آئے ہیں آپ کی بات سنی ہے نہیں نہیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں آمیر صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ انہی غیر ملکی طاقتوں سے میرے خیال میں وہ ساری ٹریننگ لے کے تو بلاول صاحب یہاں تشریف لائے اب آپ بات نہیں سن رہی ہیں آپ باتیں ایسی کر رہی ہیں نا آپ باتیں بہت خلط کر رہی ہیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتصاب ہو آپ پارلمنٹیرین ہیں ہم نے کب کہا کہ اتصاب نہ ہو لیکن یہ جو آپ کا محمد شاہ رنگیلے والا اتصاب ہے نا وہ ہم نہیں ہونے دیں گے یہ اتصاب جس میں نازی خاندان بچا رہے اور باقی ساری سیاسی قیادت جو آپ کے مخالف کڑی ہے وہ ہو جائے اور ان پرانے اتصاب نے یہ جو جنرل مشرف کا اتصاب کا قانون بنا تھا اس میں سب سے پہلے آپ کے پنجاب کے سپیکر کا نام آیا تھا